ممبئی کی ایک عدالت نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کریٹ سومیہ کی پتنی میدھا سومیہ کی مانہانی کی ایک شکایت کی سنوائی میں بھاگ نہ لینے کے لیے شیو سینا نیتا سنجے راؤت کے خلاف شکربار کو غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا میدھا سومیہ نے راؤت کے خلاف مانہانی کی شکایت درج کرائی تھی شیوڑی میٹروپولیٹن مجسٹریڈ نے شکایت کرتا کہ بیان درج کرنے کے بعد وارنٹ جاری کیا اور ماملے کی اگلی سنوائی کے لیے چوبیس جنوری کی تاریخ تائے کی میدھا سومیہ کے وکیل نے کہا کہ عدالت کے آدیش کے باوجود راؤت پیش نہیں ہوئے جولائی دوہزار بائیس میں مجسٹریڈ میں میٹروپولیٹن مجسٹریڈ نے راؤت کے خلاف زمانتی وارنٹ جاری کیا تھا سومیہ کے وکیل لکشمن کنال اور ویوے کنند گپتہ نے آویدن کا ویروت کیا اور کہا کہ راؤت کبھی بھی ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور زمانتی وارنٹ رد کر دیا تھا سومیہ کے وکیلوں نے زور دے کر کہا کہ راؤت نیچلی عدالت کے سامنے کبھی نہیں آئے جبکہ سانسط کے وکیلوں نے عدالت سے کہا کہ وہ اگلی سنوائی کے دوران عدالت میں اپلپد رہیں گے میدھا سومیہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے عدالت کا روک کیا تھا کہ سنجے راؤت نے نرادھار اور اپمان جنہ کا روک لگایا کہ وہ اور ان کے پتی ممبئی کے پاس میرا بھیندر علاقے میں سارو جانک شوچالےوں کے نرمان اور رکھ رکھاؤ سے سمبندت سو کروڑ روپے کے گھوٹالے میں شامل تھے دراصل سنجے راؤت نے میدھا سومیہ پر میرا بھیندر علاقے میں سو کروڑ روپے کے شوچالے گھوٹالے کا آروپ لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھیندر نگر نگم دوارا اپنے ادھکار کشیتر میں شوچالےوں کے نرمان کے لیے آونٹت دھن کا کتھت طور پر میدھا نے اپنے غیر سرکاری سنگٹھن کے مادیم سے دروپیوک کیا میدھا نے آروپ کو نرادھار بتایا اور سنجے راؤت سے اپنا بیان واپس لینے کے ساتھ ہی سارو جانک طور پر معافی مانگنے کے لیے کہا تھا سنجے راؤت نے اپنا بیان واپس نہیں لیا اور نہ ہی معافی مانگی اس کے بعد میدھا نے سنجے راؤت کے خلاف سو کروڑ روپے کے مانہانی کا مقدمہ درج کرا دیا دراصل سنجے راؤت اگست میں جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے جہاں انہوں نے دوشی نہ ہونے کی دلیلیں دی تھی مجسٹریٹ پی آئی مقاشی نے دلیلیں سننے کے بعد راؤت دوارہ دائر چھوٹ آویدن کو خارج کر دیا اور ان کی موجودگی کے نردیش دیئے تھے سمیہ کے وکیلوں نے راؤت کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کرنے کے لیے ارجی دائر کی اسے کوٹ نے سویکار کرتے ہوئے ان بی ڈبلو یعنی کی نون بیلیول وارنٹ جاری کر دیا وہیں راؤت کی اور سے پیش ہوئے وکیل جین نے کہا کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سنجے راؤت آج ہی مجسٹریٹ عدالت میں پیش ہوں گے اور غیر زمانتی وارنٹ رد کروائیں گے جانکاری کے مطابق میدہ سمیہ جب مزیسٹ کے سامنے پیش ہوئیں اس دوران کیریٹ سمیہ بھی کوٹ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ سنجے راؤت نے ان پر کروڑ روپے کا شوچالے گھوٹالے کا جھوٹا آروپ لگا کر بدنام کیا ہے میدہ سمیہ نے وکیل گپتہ کے مادیم سے اپنی شکایت میں دعویٰ کیا کہ سنجے راؤت نے ان کے اور ان کے پتی کے خلاف نرادھار اور پوری طرح سے اپمان جنک آروپ لگائے تھے میدہ ممبئی کے رویا کالیج میں آرگینک کیمسٹری کی پروفیسر ہیں انہوں نے راؤت کے خلاف دھارہ چار سو مینیانوے اور پاس سو انمان ہانی کے تحت کاربائی کی مانگ کی ہے شکایت میں کہا گیا ہے کہ پندرہ اپریل دوہزار بائیس کے آس پاس اور اس کے بعد راؤت نے میڈیا میں ان کے خلاف دربھاؤنا پون بیان دیئے اور عام جنتہ میں پرسارت کیا وہیں آپ کو بتا دے کہ شیو سینہ سانسد حالی میں پاترہ چول بھومی گھوٹالہ معاملے میں رہا ہوئے تھے پروفرطن ندیشالے کے ایکشن کے بعد اگست دوہزار بائیس میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا پاترہ چول شیو سینہ سانسد کے لیے بہت ہی بڑی ایک معاملہ رہا ہے جس کے بعد حالی میں پاترہ چول بھومی گھوٹالے معاملے میں وہ رہا بھی ہوئے تھے ان پر گورے گاؤں اسٹیت چول کے پنر وکاس کارے میں آرثک انیم اتتاؤں کے عروب لگے تھے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے پروین رہوت نام کے بچولیے کی مدد سے روپے حاصل کیے تھے اٹھائیس جون دوہزار بائیس میں رہوت کو معاملے میں پوستاج کیلئے ایڈی نے سمن کیا تھا ایک اگست کو گرفتار ہونے کے بعد سے ہی انہیں اورتھر روڈ جیل میں رکھا گیا خاص بات ہے اسی جیل میں مہاراش کے پور گریم منتری انیل دیش مک اور پور منتری نواب ملک بھی بند تھے کیندری ایجانچ ایجنسی نے راج سبا سانست کی پتنی ورشہ راؤت کو بھی پوستاج کیلئے بلایا تھا شف سینہ سانست سنجے راؤت اورتھر روڈ جیل سے ریاہ ہو چکے ہیں ان کو پاترہ چول گھوٹالے سے جڑے کیس میں سپیشل کوٹ سے زمانت ملی اس زمانت کے خلاف ایڈی نے بومبے ہائی کوٹ میں عرضی لگائی اس عرضی پر جلد سنوائی سے ہائی کوٹ نے انکار کر دیا ہے اس سب کے بیچ میں ان کے خلافی ایک غیر زمانتی وارنٹ ان کی پریشانیاں پڑھانے والا ہے سنجے راؤت جب سے جیل سے باہر آئے ہیں ان کے تیکھے بیان لگاتار جاری ہیں سامنا میں وہ لگاتار لکھ رہے ہیں بی جے پی سرکار پر حملہ ور ہیں ساتھی ساتھ شندے کو خاص طور پر وہ کٹ گھرے میں کڑا کر رہے ہیں انہوں نے حال ہی میں یوگی آدیتینات کی ممبئی آترا اور انویسمنٹ کے لیے جو روٹ شو نکالا جارہا اس کو لے کر بھی ٹپنی کی تھی حالکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلم انڈسٹری کا ڈیولپمنٹ اگر اتر پردیش میں یوگی آدیتینات کرنا چاہتے ہیں تو ایک سرانی پہلے اور اس میں ہر کوئی ان کی مدد کرے گا لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ ممبئی سے فلم انڈسٹری شفٹ ہو جائے گی تو یہ بہت بچکانی بات ہوگی برحال اس سب کے بیچ میں یہ بات صاف ہے کہ ادھو تھاکرے گھٹ کے لیے سنجے راؤت کتنے مہتوپون ہے اور ان کے خلاف کریٹ سمیہ ان کی پتنی کی طرف سے جو مانہانی کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس پر نون بیلیول وارنٹ جاری ہوا ہے یہ ان کی پریشانیوں کو بڑھا سکتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں